السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں ہوگی کہ جس طرح موت کا ایک فرشتہ ہے اسی طرح حیات کا زندگی کا بھی ایک فرشتہ ہے حدیث پاک میں ان دونوں فرشتوں کے درمیان ایک مناظرے کا ذکر ہے تو ملک الموت نے یہ کہا کہ میں زندوں کو مارتا ہوں تو ملک الحیات نے یہ کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دونوں کی طرف وحی نازل کی کہ بس تم دونوں اپنے کام سے کام رکھو کسی کو زندگی اور موت دینے والا صرف میں ہی ہوں میرے سوا کوئی مارنے والا نہیں کوئی زندہ کرنے والا نہیں احیاء العلوم کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر 257 پر یہ روایت آتی تو ملک الموت اور ملک الحیات معد اللہ استغفر اللہ العظیم اس چیز سے انکاری نہیں تھے کہ زندگی اور موت اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے ہے بلکہ وہ ایک مناظرہ کی سچوئیشن میں تھے اس کے اندر آپس میں بندہ کہتا ہے جیسا انسان بھی کہتے ہیں یہ کام میں نے کیا وہ کہتا ہے یہ کام میں نے کیا یہ کام میں کرتا ہوں یہ کام وہ کرتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ماذا اللہ استغفر اللہ العظیم وہ اپنے تہیں ایسا کوئی دعویٰ کر رہا ہے جس کا وہ حقدار نہیں ہے بلکہ یہ کانورسیشن تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کانورسیشن کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کر دیا کہ تم ان باتوں میں نہ پڑو بلکہ ان سارے کاموں کا کرنے والا میں ہی ہوں اور میرے ہی حکم سے معاملات ہوں اچھا حافظ ابو نعیم نے حضرت ثابت بنانی سے روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رات اور دن کے چوبیز گھنٹوں میں سے کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس میں ملک الموت ہر جاندار کے سر پر کھڑے نہ ہوں پس اگر اس کو کسی ذی روح کی جان نکالنے کا حکم ملتا ہے تو وہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے ورنہ چلا جاتا ہے اور یہ حکم عام ہے ہر ذی روح کو شامل ہے تو یعنی کہ جس کو زندگی ملی ہے اس نے ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے کل نفس دائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہی چکھنا ہے ہر روح نے جسم سے نکلنا ہی نکلنا ہے تو یہ بات تو ان کے اوپر بھی اوپن ہے اس لیے وہ ہر ذی روح کو دیکھتے ہیں یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے دیکھنا کتنا بڑا ایک معاملہ ہے جسے ہماری عقل کمپریہنڈ نہیں کر سکتی کہ کروڑوں عربوں کھربوں جانوں کو وہ ایک ہی وقت میں اللہ کے حکم سے دیکھ رہے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ان میں سے کس کس کی روح قبض کی جاتی ہے اور اسی طرح حدیث الاسراء میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا اے ملک الموت تم پوری روح زمین خشکی اور سمندر کے جانداروں کی ارواق قبض کرنے پر کیسے قدرت پاتے ہو بارال اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ حضرت ملک الموت کے حکم پر روحیں ان کی طرف چلی آتی ہیں اور مختلف جانداروں کے لیے ویسے حضرت ملک الموت کے انڈر پھر اور کئی فرشتیں ہیں کہ جو مختلف انواع اقسام کے جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کنز العمال میں حدیث نمبر فورٹی ٹو تھاوزن وان ہنڈرڈ ایڈی فائیو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت بندوں کے چہروں کو روزانہ سیونٹی ٹائم یعنی ستر مرتبہ دیکھتا ہے جب کوئی بندہ ہستا ہے تو فرشتہ موت اس سے کہتا ہے کہ تاجب کی بات ہے میں اس کی روح قبض کرنے کو آیا ہوں اور یہ ہس رہا ہے تو یہ چند تفصیلات ہیں حضرت ملک الموت سے متعلق انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جن کو ملک الموت کہتے ہیں وہ روحیں قبض کرنے پر مقرر جو ہیں اس کی استقرری کا کیا سبب ہے why was he chosen or why was he picked to do this important task انشاءاللہ تعالی اس پر اگلے درس میں بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ